نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈی ٹو ریڈر پبلکیشن میں دوستو آج اس ویڈیو میں میں ہریانہ روڈویز کنڈکٹر والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں سبھی بچے بار بار ایک ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر آپ صرف ایک بات بتا دیجئے کہ ہریانہ روڈویز کنڈکٹر کا ریزلٹ کب آ سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اگر آپ نے کنڈکٹر برتی کا ایکزام دیا تو یہ ویڈیو آپ ان تک دیکھئے میں ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کب آپ کا ریزلٹ دوکومنٹ ویریفیکیشن کے لئے ہریانہ روڈویز کنڈکٹر کا آ سکتا ہے اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہریانہ روڈویز کنڈکٹر سے جڑی برتی کے آپ کے سبھی ڈاؤٹ دور کرنے جا رہا ہوں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہریانہ روڈویز کا جو ایکزام ہے وہ کافی سمی سے ہو چکا ہے اور اس برتی پر کیس بھی چل رہا ہے سی ڈبلو پی چھبیس ایکسو پی چیسی کے نام سے اور اس کیس کے ڈشمیس ہونے سے پہلے ریزلٹ آنے کی سماؤنا کافی کم ہے ایسا ہم سب کا ماننا ہے لیکن میں آپ سبھی کو ایک چکانے والی بات بتاتا ہوں کہ آپ کا ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے دوستو جو ڈیٹ میں بتا رہا ہوں میں پہلے بول رہا ہوں بعد میں میرے کو مت بولنا ہو سکتا ہے اس ڈیٹ تک آپ کا ریزلٹ نہ آئے دو سے چیار پرسنٹ یا میکسیمم دس پرسنٹ ہو سکتا ہے اس ڈیٹ تک آپ کا ریزلٹ نہ آئے لیکن اگر ریزلٹ اس ڈیٹ تک نہیں آتا ہے تو آپ کو پھر پنچکولات جرور جانا پڑے گا میرے ایک میتر ہیں گپ ستروں کے حوالے سے میں نے بورڈ سے پتا کیا ہے کہ میکسیمم دس اگست تک آپ کا فرسٹ ایج یعنی کی ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کا ریزلٹ آ سکتا ہے کنڈکٹر کے لیے یہ سوچنا سب سے پہلے میں دے رہا ہوں ایم ڈی ٹو ڈیڈر پبلکیشن چینل پہ آپ کو یہ سوچنا مل رہی ہے کہ ہریانہ روڈویج کنڈکٹر برتی پریششا کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ریزلٹ دس اگست دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے آ سکتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم تو نہیں ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ یہ کنفرم ہے ہو سکتا دس پرسنٹ میری بات جھوٹ ہو جائے اگر بات جھوٹ ہوتی تو مجھے ماف کرنا لیکن وہی کہتے ہیں نا کسی بات کا پتہ لگانے میں دکتے بھی ہوتی ہیں اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اگر بات سچنے کے لیے تو آپ واوائی بولیں گے کہیں گے بھئی واوائی ایم ڈی ٹونیٹر پبلیکیشن کمال ہے بھئی سچی خبر لے کر آتا ہے اگر دوسری اور یہی میرا دعا الٹا پڑ جاتا ہے یا ہو سکتا ہے دس اگست تک ریزلٹ نہ آئے بولیں گے یار کیا چینل ہے فدو بنا رہا ہے پاگل بنا رہا ہے یہ تو کوئی جھوٹی نیوز دیتا ہے ڈیو پانے کے لیے ڈال دیا ہے دس اگست تک ریزلٹ آ سکتا ہے دوستو آپ سبھی کی ڈیمانڈ پہ ہی میں نے پتہ لگایا ہے اور میں بتا رہا ہوں گس ستروں کے حوالے سے خبر ملی ہے ہو سکتا ہے دس اگست سے پہلے بھی آجائے پانچ اگست کو بھی آجائے لیکن میکسیموم دس اگست تک کا ٹائم دیا گیا ہے دس اگست تک آپ کا ہریانہ روڈویز کنڈکٹر بھرتی کے لیے دوکومنٹ ویریفیکیشن فرسٹ ایج کا ٹیسٹ ریٹن ایگزام کا ریزلٹ آ سکتا ہے تو یہی خوشکبری آپ کو دینے والا تھا میں نے پچھلی ایک پتہ نہیں دو ویڈیو پہلے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ میں کنڈکٹر بھرتی کے لیے خوشکبری لے کر آنے والا ہوں تو اسی سلسلے میں میں جات پرتال کر رہا تھا کام کر رہا تھا جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے ویڈیو بنا دی کافی بڑی خوشکبری آپ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آگے بھی اسی پرکار کے لیٹیسٹ اور اچھی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا ریزل سے ریلٹیڈ کیسی سے ریلٹیڈ اور ہیوہوں کے فیوچر سے ریلٹیڈ بھرتیوں سے ریلٹیڈ اگر چینل اچھا لگتا ہے تو چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں دوستو ہریانہ روڈویس کنڈکٹر کی برتی کے لیے یہی اپ ڈیٹ تھی کہ دس اگس تک آپ کا فرسٹ ٹیج کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کا ریزلٹ آ سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنائی دھنیواد دوستو